بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور شاد و عباد رکھے آج میں جس بات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں یہ عموماً سب نہیں ہم لوگوں نے یہ سنی ہوتی ہے بات کہ رزق جو ہوتا ہے وہ اپنے نصیب کا ہی انسان کو ملتا ہے تو اسی طرح مجھے ایک واقعہ جاد آگیا پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو رزق پیچھے جتنا بھی بھاگے جتنا بھی اس سے دور ہو لیکن جو تیرا رزق ہے تیرا نصیب کا وہ تجھے آ کر ملے گا ایک بندہ ہوتا ہے وہ اس نے یہ بات سنی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آج عزماؤں گے اس چیز کو کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو رزق ہوتا ہے وہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک بیابان جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں پر نہ کوئی پانی ہوتا ہے نہ کھانا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر جا کر ایک چھوٹی سی جگہ پر اندر کو کر کے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے اتفاق سے اسی دن ایک کافلہ ہوتا ہے وہاں پر آیا ہوتا ہے جگہ اپنا راستہ بھول کے کافلے والے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بندہ اس طرح لیٹا ہوا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بالکل ساکت ہو کے لیٹ جاتا ہے وہ جب اس کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سانس تو آ رہی ہے لگتا ہے بھوک اور نکاہت کی وجہ سے یہ بندہ اس طرح پڑا ہوا ہے اس کے یہ حالت ہے وہ اس کے موں میں پانی شانی ڈالتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں پیتا موں بند رکھتا ہے پکا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح مر جائے گا نکاہت سے آخری سانسیں چل رہیں گے چلو اس کے موں میں کھانا چھانا ڈالتے ہیں وہ اس کے موں میں کھانا ڈالتے ہیں اور اس کے موں میں کھانا ڈالتے ہیں لیکن وہ موں پکا بند رکھتا ہے کوئی کھانا نہیں کھاتا ایک ان میں سے دانہ بندہ ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر تو اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس طرح کرو کہ اس کے موں میں چھوری سے اس کا موں کھولو اور اس کے اندر نوالے ڈالو وہ اسی طرح کرتے ہیں ابھی وہ چھوری نکالتے ہی ہیں تو بندہ ڈھر جاتا ہے یا یہ تو اب مجھے چھوری کے ساتھ میرے موں کو کھولیں گے تو مجھے تو تکلیف ہوگی اور وہ خوف سے ایک دم اپنا موں کھول لیتا ہے وہ فوراں اس کے موں میں کھانا ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا کھلاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں کہ جب تک اس کے حلق تک وہ کھانا نہیں آجاتا جب یہ بندہ یہ سارا کچھ دیکھتا ہے آنکھی کھولتا ہے پھر سوچتا ہے کہ واقعی صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بر تیرے نصیب کرے تیرے پاس دوڑا چلائے گا تو جہاں بھی چلا جا اور واقعی وہ اس چیز کو مان جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اس حقیقت کو بھی جان جاتا ہے کہ واقعی کہ جو انسان جہاں ہوتا ہے اسے اس کے نصیب کا کھانا ملتا ہے تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کے لئے ہر چیز بنائی گیا ہے ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کیڑیوں کو بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیڑی کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھر کے اندر کیڑیاں ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتی ہیں ان سب کو بھی تو رزق اللہ تعالیٰ پنچاتا ہے اسی طرح چڑیوں کو دیکھ لیں صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں برندے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی تفیق اتا کرے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ سب کو نماز پنچھگانا پڑھنے کی تفیق اتا کرے میری بس یہی گزارش ہے سب سے کہ سب سے پہلی بات تو رزق حلال کمائیں رزق حلال کھائیں اور اپنی فرض نمازیں ادا کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں سب کو خوش رکھیں اب دوسروں کو آپ خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے گا آپ کی بھی ساری پرچانیاں دور ہوں گی جب آپ دوسروں کی پرچانیاں دور کریں گے تو آپ کی بھی پرچانیاں دور ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین اور میں نے اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو کوئی اچھی سے ایک ٹاپک پر بات کروں اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اللہ حافظ